کس طریقے دن آل دیکھ دیو کیونکہ لمحے سمیں تو انتظار کرتا جا رہا ہے اسی کی سزا ہوئے گی کی فیصلہ شریع اکال تک صاحب دے ولو لتا جائے گا اور آج تنکھئیہ قرار دے دیتا گیا دیکھو اکال تک صاحب ایک سر مورسنس تھا دیش و دیش چکتے بھی کوئی سکھ بیٹھا نانک نام لیوا بیٹھا اور سریع اکال تک صاحب نو اس مرپت ہے تے جدو اپا اکال تک صاحب اگے ہی سمرپت ہو جی ہے اکال تک صاحب اگے ہی سنوا دیئے کیونکہ شرومنی اکالی دل کوکر ہے گروہ دے دردہ شرومنی اکالی دل دی ستھاپنا سریع اکال تک صاحب تو ہوئی ہے تے اکال تک سابدہ ہر ایک جڑا آدیش ہے وہ ساڑے سرمت ہے سو جو بھی اکال تک سابدہ فیصلہ جو بھی اکال تک سابدہ آدیش ہے وہ دی ان بن پالنا شروعمنی اکالی دل بلنوں تے سردار سبیر سنگھ بادل ساب بلنوں کیتی جاؤ گی یہ کوئی ترک و ترک دا مسئلہ نہیں تو اسی دیکھے ہونا کہ جدو سردار سبیر سنگھ بادل دا سپشتی کرن بھی مانگیا سی انہوں نے اپنے سپشتی کرن دے وچھ بھی یہی گل کہی سی کہ میں گروہ سابدہ تخت دے میں آیا گروہ سابدہ تو کشل کویا نہیں گروہ ساب جانی جان نے گروہ ساب بکشند نے اور گروہ سابدہ تخت دے آکے کوئی ترک نہیں کوئی وطرک نہیں سو جو بھی پروار دے مکھی دے تورتے جو بھی پارٹی دے مکھی دے تورتے جو بھی گلنا کہیں ہیں جاری ہیں میں اپنی چولی پوانا تیار جو اوستے ہوتے جو اکال تک صاحب دے جتے دار دی بیٹک ہوئی ہے پنچ سنگھ سے بانا دی جو بھی انہ دا دیش ہے اسی ان بن پالنا کریں دوسرے بھی ہے کہ کی پردان رہنگے کیونکہ کال کارچکاری پردان لگا دیتے گے چرچاویں چلن لگتی ہیں کہ ہون پردان کی تو ستیفہ جڑا ہے سکویر سنگھ بادل دے دیں گے پارٹی کی سوچ رہی ہے کہ پردان سکویر سنگھ بادل ہی رہنگے دیکھو جو بھی میں پہلا بھی کہا کہ اسی گروہ دے تخت نو سمت پتا گروہ دے تخت دا جو بھی آدیش ہوئے گا وہ آدیش ساڑے سرمت ہے اور جتاک رہی سردار سکویر سنگھ بادل دے آپ دے ماندی پاونا تو انہ نے وہ کالی ویکت کرتی سی جدو انہ نے پردان دے تورتے اپنیاں ساری زمیواریاں ساریاں پاونا سردار بلویندر سنگھ پوندر صاحب جیڑے پارٹی دے سینئر نیتا نے بادل صاحب تو بات سب تو سینئر موسٹ نیتا نے بلویندر سنگھ پوندر صاحب سو انہ نو دے تھی ہیں اور اوہ آم سکھ ونگو کیونکہ کل ہی انہ نے اپنی پاونا ویکت کی تھی سی سکویر بادل صاحب نے کہ میں ایک آم سکھ ونگو اس پرکریا جو گزرنا چاہنا یہ پردان نہیں نہیں ہوں جدو اپنی پاونا ہی ڈیلیگیٹ کرتی ہیں جدو پارٹی دے فیصلے لینڈ دی ساری جیڑی ڈیسیزن میکنگ وہ پوندر صاحب نو دیتی ہے تاں اتھو ایک گل سپشٹ ہے کہ سردار سبیر سنگھ بادل ایک نوانے سکھ ونگو اس پرکریا جو لنگنا چاہنا دے دوسرے بھی جویں شری کالتک صاحب دے ولو کیا گیا کہ گناہ ہوئے نے گناہ شبد وڈہ شبد ہندہ اور اس سے وجہ کر کے تنخیہ قرار دیتا گیا دیکھو میں نہیں سمجھ دا کہ اکال تک صاحب دا جیڑا آدیش ہے وہ دے شبدہ دی اس طریقے نڈا بیاکیا کسی پلیٹ فارم تے کیتی جا سکتی ہے سو اکال تک صاحب دا آدیش ہے وہ دا ایک ایک شبد جیڑا ہے او ساڈے سرمتھے ہے تے او دے ایک ایک شبد دی پالنا کیتی جائے گی او دے ایک شبد نو چاک لیے دودھے نو چاک لیے اے پلیٹ فارم نی کہ اکال تک صاحب دے آدیش دے ہوتے بھی ہون بیاکیا شروع ہو جائے کالی دل دی جیڑی سرکار سی اس والے لے کیبنیر چاک وجیر سی انہ نو لے کے بھی سپسچی کرن جڑا ہے وہ منگیا گیا ہے دیکھو جو بھی میں تاہی میں بار بار بینٹی کر رہے ہیں کہ جو بھی اکال تک صاحب دا آدیش وہ دی ان بن پالنا کیتی جاؤ گی اور ہر ایک نو کرنی چاہی دی ہے جنہیں لگے یعنی کی یہ Elzam Gelidza ma دے ہوتے یہ پورے ہوئے انہیں Elzām جنہیں مان لیتے گے اس تو بات ہی جو سلا ہوئی ہے دیکھو جدہ ہم پا کہہ دیئے کہ گروہ صاحب تاہی دہ تک 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 تے ہوتے کوئی ترک بھی ترک نہیں تک تے ہوتے تسوی سمرپن پہ آبنا نہ ل رہت جانے ہو تسوی اپنے آپ نو سمرپت کر دنے ہو تک تنو اور جو بھی ہونا دا آدیش ہے اوہ آدیش دیت اسی این بین پالنا کرنی ہے سویدے چینی کہ آ چیز میں مندہ آ میں نئی مندہ تکت دیوتے ایسا ترک و ترک نی تکت دیوتے سمرپن ہے تیو سمرپن دی پا اونا نالی سردار سبیر سنگ بادل ہوتے پیش ہوئے